گرمی کے ستائے شہریوں پر قدرت مہربان شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش موسم کی کروٹ پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تیز ہوا کے چلنے سے جلسہ دینے والی گرمی کا زوک ٹھوٹ گیا ٹھنڈی ہوا چلنے سے مرجائے چہرے کھل اٹھے محکمہ موسمیات کی باعث دون تک وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری دہنے کی پیش گئی شہر میں ماصلہ دار بارش ڈی سی رافہ حیدر کا تمام متعلقہ اداروں کو الیٹ جاری واسا کو مشین ریفال دکھنے کی ہدایت کہا الڈبلی ایم سی بارش کے بعد صفائی سترائی کی انتظامات کو یقینی بنائے نشیوے علاقوں اور انڈر پاسز میں بارشی پانی جمع نہ ہونے دیا جاری باغات کے شہر میں بارش ام ڈی واسا غفران احمد بی متحرک تمام سٹاف اور مشین ری کو الیٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دیں کہا تمام جنریٹرز کو سٹینڈ بائی اور فال رکھا جائے تمام ڈسپوزل سٹیشنز کی سکرینوں کو مکمل صاف رکھنے کی ہدایت شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی واسا نے شہر کے مختلف عراقوں میں ہونے والی بارش کی تفصیلات جاری کر دیں واسا کے مطابق سب سے زیادہ پندرہ میلی میٹر بارش گل بک میں ریکارڈ کی گئی اپرمار پر چودہ نسرک ٹاؤن میں نو میلی میٹر بارش ہوئی ام ڈی واسا غفران احمد نے نکاسی آپ پوری یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دیں سہیوال میں ڈاکٹرز کی گرفتاری کے خلاف وائی ڈی اے کا احتجاج شہر کے سرکاری ہسپتالوں کی اوپی ڈیز میں عملے کی ہڑتال سروسیس گھنگرام میو اچرنل ہسپتال میں اوپی ڈیز بند رہیں شیخ زید لیڈی ویلنگٹن لیڈی ایجیسن ہسپتال میں بھی علاج معالجے کا عمل معطل رہا ہڈتال سے دور دراز سے آئے مریزوں کو شدید مشکلات کا سامنا ڈاکٹرز کا وزیرالہ مریم نواز کے معافی مانگنے تک اوپی ڈیز بند رکھنے کا اعلان حکومتی کاروائی کے خلاف وائے نے سڑکوں پر ینگ نرسز کا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے احتجاج خانوال واقعے میں نرس کا کوئی قصور نہیں ینگ نرس کا گرفتار نرس کے رہائی کا مطالبہ موسیقی اس کے باہر احتجاج ڈی ایس پی کے نرسز کو احتجاج ختم کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوششیں ڈی ایس پی کی خاتون نرسز کو دھمکیاں ویڈیو سامنے آگئی کہا یہاں دفعہ 144 نافذ ہے احتجاج نہ گرن چلی جائیں ایک کو چڑھاتے چڑھاتے باقی بیچ میں نہ آ جانا لاہار سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کی کیسز میں اضافہ لاہار سے 21 مریض ریپورٹ ہوئے 24 گھنٹے کے دران خسرہ کے مزید 83 کیسز ریپورٹ ہوئے محکمہ صحت کے مطابق رمہ سال اب تک 1429 کیسز سامنے آ چکے ٹھنڈے موسم میں پنجاب اسمبلی کا محال گرن سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت بجٹ پر عام بحث کے لیے اجلاس آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کی دھواندھار تقریر کہا پنجاب حکومت نے کسانوں کو زندہ درگور کر دیا گندم خریداری پر 799 ارب روپے کا کسان کو نقصان ہوا اجلاس کل صبح 9 بجے تک ملتویل مسلمی قنون کا اقتدار پیپلز پارٹی کی برہون منت ہے پیپلز پارٹی کے 45 ارکان مسلمی قنون کی لائف لائن ہیں حسن مرتضیٰ کا حنیف عباسی کے بیان پر رد عمل کافی پلز پارٹی کو مائنس کر کے اب وزیراعظم ہاؤس نہیں اڈیالہ جیل میں ہوں گے حتیٰ کہ عزت بل کے معاملے پر اتحادیوں کو ہمارے ساتھ بات کرنا ہوگی صرف سو دن کی جو وزارت ایالہ ہے اس پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کو حکم نہ صرف دینا آتا ہے بس کے اوپر عمل درامت کرانا بھی آتا ہے پوٹی سستی کرنی ہو یا رمضان میں جو مہنگائی ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہو عید پر صفائی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہو یا اب اس کے بعد کرائیوں کے اندر جو کمی ہوئی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی حکومت جو کرائے میں اضافہ ہو جائے اس میں کمی تو چلے شاید ایک عدی برک کبھی ہوئی ہوگی لیکن ٹرانسپورٹرز کی جیب سے پیسے نکلوا کے اوپرسنجرز کو واپس کرنا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوا مخالفین آج بھی ترقی اور خوشحالی کی بجائے دھمکیوں کی سیاست کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب صرف اعلانات نہیں عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہیں روٹی کی قیمت ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے گئے صبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی گھنگرج کہا آج مخالفین بھی مریم نواز کی کارکندگی کے معترف ہیں پری وائی فائی کے سہولت کو مزید وسط کی جائے گی پنجاب میں حکومت اور گورننس کے نظام میں انقلابی تبدیلی کا فیصلہ پنجاب میں وزارتوں اور محکموں کی ری سٹرکچرنگ کی جائے گی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چودہ رکنی خصوصی کمیٹی قائم کر دی اعلیٰ سطح خصوصی کمیٹی کو ساٹھ دن میں سفارشات تیار کرنے کا حکم سینئر صبائی وزیر مریم آرنگ زیب ری سٹرکچرنگ کمیٹی کے کنوینئر مقرر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کسان دوست فیکیج محکمہ زراد پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے چونسٹھ ارب ساٹھ کروڑ روپے کی تدعویز روہ سال محکمہ زراد پنجاب کے بجٹ میں سو فیصد سے زائر اضافہ کیا گیا شہر کے مزید سو پوائنٹس پر سی ایم مریم نواز فری وائ فائی سروس شروع کر دی گئیں سیسٹی آتارٹی نے فری وائ فائی کو سو سے بڑھا کر دو سو پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا مانگا منڈی، ملتان روڈ، بند روڈ، چونگ، شاہ پور کانچران، سندر، ویلنشیا، مراکہ میں بھی فری وائ فائی سروس شروع کر دی گئیں پاکستان، ایران، تجارت میں کون رکاوٹ؟ ایرانی سفیر نے سب بھی نقاب کر دیا ڈاکٹر رزا امیری مقدم کہتے ہیں کچھ اناثر اور پاکستانی افسر شاہی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں دلچسپی نہیں رکھتے ایران میں پاکستانی سفیر مدسر ٹیپو کا پاکستانی تاجروں کو ایران میں تجارتی میلوں میں شرکت کرنے کا مشورہ ریجنل چیئرمن ایف پی سی سی آئی زکی اجاز پاکستانی اور ایرانی کاروباری افراد کی مشترکہ کانسل بنانے کی تجویر پنجاب حکومت نے صوبائی کرزوں کو بریک لگا دی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی کرزوں کا حجم کم ہونی لگا ایک ہزار سات سو چار ارب روپے کے مقرور صوبہ پنجاب کی کرزوں میں تئیس ارب کی کمی پنجاب حکومت کا ایک ہزار چھ سو تریاسی ارب روپے بیرونی کرزہ باقی رہ گیا حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری سعودی ائرلائنس کی پہلی پرواز تین سو چوون حجاج کرام کو لے کر لاہار پہنچی دوسری حج پرواز ایک سو پچاس حجاج کرام کو لے کر عرام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچی ڈائریکٹر حج پنجاب محمد رزوان شریف مجیب شاہ سمیت سیول ایوییشن حکام نے حجاج کرام کا استقبال کیا عید کے بعد پردیسیوں کی لاہار واپسی شہر کے لاری اڑنوں اور ریلوی سٹیشن پر مسافروں کا رش اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی چھٹیاں گزارنے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد لاہار واپس پہنچی پردیسیوں کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیاں گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا عید کی چھٹیاں ختم پردیسیوں کی ابائی علاقوں سے واپسی بس سٹینڈز اور ریلوی سٹیشنز پر رش بڑھ گیا ٹرانسپورٹر مافیا بیسر گرم منچاہے کرائے وصول کرنے لگا مسافروں نے زائد کرائے کی شکایات کے امبار لگا دیئے سبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان ان ایکشن بطی چاک لاری اڈا نیازی اڈا گھدارہ وزیر ٹرانسپورٹ کا مطالقہ حکام کو مسافروں کی شکایات پر فوری کاروائی کا حکم زائد کرائے لینے والوں کی رقم مسافروں کو واپس دلوائی گئے پنجاب حکومت کا کرائےوں میں کمی کیلئے گرینڈ آپریشن تفصیلات سامنے آگئیں چودہ لاکھ سٹھ ہزار نو سو اکیس روپے کی رقم مسافروں کو واپس کی گئی زائد کرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو ستائیس لاکھ سے زائد کا جرمانہ آئیت کیا گیا ایک ہزار چار سو اٹالیس گاڑیوں کے شعلان کیے گئے تین سو چون گاڑیاں بند کی گئے زیرو بیسٹ مشن کی کامیابی اس طرح کے کار کی بہترین مثال ہے ستھرہ پنجاب کا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید کے بہترین انتظامات پر عوامی نمائندوں انتظامیاں ویسٹ مینیڈمنٹ کمپنیوں بلدیاتی اداروں اور پولیس کی کارکردگی کو خوبصرہا کہا ٹیم کی کارکردگی پر فخر ہے پنجاب کے ہر شہر ہر گاؤں کو صاف سترہ دیکھنا چاہتی ہے اس طرح کی صفائی کر کے دکھایا گیا ہو کہ تمام میڈیا کمیونٹی سے لیٹے تمام لوگ عام عوام ہر شخص کیونبو اس بات میں تعریف کر رہا ہے اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے حکومت پنجاب کا اور باقی صفائی حکومتوں کا تو یہ بنیادی کرد وزیر اعلیٰ پنجاب کا جاتا ہے یہ بھی پنجاب نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کہیں پہ آپ کو الیگل منڈیا نظر نہیں آئی ہوں گی انتظامات اتنے بہترین تھے کہ لوگوں نے تعریف کی لاہار سمیت پنجاب میں کہیں بھی غیر قانونی مویشی منڈیا نہیں لگی وزیر بلدیات پنجاب زیشان رفیق کا دعویٰ کھاب اپاریوں کی سہولت کیلئے بھری وکرہ منڈی لگائی گئی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صفائی انتظامات کی خود مانیٹرین کی چیف ایکزیکٹی لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی زیر صدارت فنکشنل حیفز کا اجراس اہم امور کا جائزہ لیا عید پر بجلی کی فراہمی سے متعلق بہترین انتظامات کرنے پر چیف انجینئر آپریشنز کے کارکردگی کو خوبص رہا چیف ایکزیکٹی لیسکو کی بجلی کی بلا تاتل فراہمی کی ہدایت ایدال ازہا پر شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ رہی مارکیٹوں پارکوں تفریح مقامات کو برپور سیکیورٹی فراہم کی گئی سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ نے کہا لہار پولیس شہریوں کی جانو مال کے تحفظ کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہے دفعہ 144 کی خلاف فرضی پر 119 مقدمات درچ کیے گئے عید پر اپنوں سے ملاقات قیدیوں کی بھی عید ہو گئی 21,650 اسیران نے اپلہنی خانہ سے ملاقات کی قیدیوں کی آڈیو اور ویڈیو کال کی سہولت بھی فراہم کی گئی عزیز و اقارب کی جانب سے لائے گئے تحائف عرصمان بھی اسیران تک پہنچایا گیا قانون پر عمل درامت کرانے والے خود قانون شکن نکلے پنجاب کے متعدد افسران کی سرکاری گاڑیاں تحال نمبر پلیٹس سے محروم محکم ایکسائز بھی نان ریجسٹر سرکاری گاڑیوں کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام بغیر نمبر پلیٹس کے گاڑیاں چلانے والوں میں لاہار کے اسسسٹنٹ کمیشنرز سرے فیرز عید کی چھٹیوں میں کم عمر ڈرائیوز کے خلاف کریک ڈاؤن تین ہزار نوستو ستاسی کم عمر موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کاروائی کی گئی ایک ہزار سے زائد موٹر سائیکلوں پر تین سواریاں بیٹھانے پر چالان ٹکٹس جاری مسافروں سے زائد کرایاں وصول کرنے پر تین سو اننیس گاڑیوں کو جرمانے کیے گئے آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور کے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات ملازمین کی پیش کردہ درخواستوں پر فوری ریلیف کے ترہمی کے حکامات جاری کیے آئی جی نے کہا پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی بہترین ویلفیر افولین ترجیح ہے بانی پیچھائی کی تو شاکھنک کیس میں اہلی افیل پر سماد فانسکنی لارزر پنچ نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا سماد ستمبر کے دوسرے ہفتے تک ملتا ہوئے لاہر ہائی کورٹ میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماد ہوئی عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب داخل کرانے کی محلت دے دی جسٹس شاہد قریب نے راجہ سلمان اکرم کی درخواست پر سماد کی سماد 26 نون تک ملتا ہوئی درخواست میں ریٹائر ججز کو الیکشن ٹربینلز میں مقرر کرنے کے صدارتی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا گلوکار ملکو کا نام پی این آئی ایل لسٹ سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی وفاقی حکومت سمیت متعلقہ ایداروں کو فریق بنایا گیا درخواست محمد اشرف المعروف ملکو نے دائر کی چیف جسٹس لاہر ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد بلال حسن کی سپرین کورٹ میں تقرری لاہر ہائی کورٹ میں الویدائی تقریب چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد بلال حسن کو گلدستہ دے کر رخصت کیا گیا چیف جسٹس تمام ججز، ہائی کورٹ، افسران اور سطاف سے بھی ملے موسیقی